موسیقی 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 چلو چمبا چھڑا ایک میں گائز ابھی ہو چکا تھا شام کا وقت تو میں تو رافت کو سکول سے بھی لے کر آگئی میرا سب کچھ کام بھی ہو سب کچھ کام نہیں ہو چکا ہے سوری میرا کام باقی ہے جیسا کہ ابھی مجھے کام کرنا ہے پانی میں نے موٹر آن کری ہوں اور ساتھی ساتھ میں ابھی برتن بھی گس رہی ہوں اور بس روٹی بنانے کی تو ابھی آٹا بیٹا سب بھول لوں گی کپڑے بھی ہیں دھونے دیکھ سکتے تو یہ در بھی تھوڑے سا لٹکے بھی رہی نہ شرل بیٹنا رات کو نکالتا ہے نا گائز تو یہاں رکھتا ہے تو میں یہاں پہ لٹکے بھی رہتے ہیں بولے گے ابھی بچے لوگ کو تو کوئی نے ابھی بہت بھاگام دوڑی میں دی تھوڑی تبیت ٹھیک نہیں لگنی تھی میری اس لئے نا میں نے کل بلوگ کل کب رہنے بلوگ ہی نہیں دالی ہوں تو انشاءاللہ آج یہی والا بلوگ کل دالے گے کل دالے گے اور رافیت کو دیکھا آتا ہے نا آنکے اس کو بہت ٹائم ہو گیا پتہ نہیں اس کو اتنے سکول سے پیار ہے کہ یہ یونی پر ہی نہیں نکالتا ہے اتنی اس کو محبت ہے سکول سے دیکھو کسا دیکھ رہے رافیت نا میرے سے گوسے میں ہے کیونکہ وہ بہت ٹائم سے میرا فون مانگ رہا ہے بہت میں اس کو دے رہی نہیں کیونکہ شام کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ میری ماں بہن اور تھوڑے بہت رشتے داروں کے لئے رہتا ہے جس سے میں بات کرتی ہوں کیونکہ شام میں میں تھوڑی فری رہتی ہوں اس ٹائم پہ میں بات کرتی ہوں سوڑے میں اوٹھے ناسٹا بناو کھانا بناو یہ کرو وہ کرو اس میں دوپیر ہو جاتی ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا شام کا بیچ کا ٹائم جو ہوتا ہے جو چھ بجے کا اس میں میں تھوڑی سی ان لوگوں سے بات کرتی ویسی میرا پانی آ جاتا مجھے سب کرنا ہوتا ہے اب اس کو کون سمجھے گا بچے لوگوں کو کون سمجھے گا کہ ماں لوگوں کی بھی خیر خبر لینے کی رہتی ہے ہے کہ نہیں تو چلو ابھی میں جاتی ہوں اور اپنا اکتام کرتے ملتے آپ سے باد میں اور یہ تھوڑا کون کو چارجنگ پہ لگا دے کیونکہ بیٹری دم لو چکی ہے تو باب بائی ایک بڑڈہ ہے اس کو میں بہت اچھے سے پہچانتا ہوں یہ وائن شاپ کے پاس ہی پڑا رہتا ہے بچھارا وائن شاپ کی بوٹلیں اٹھاتا ہے بیچھتا ہے اپنا پیٹ پالتا ہے نہ کبھی کسی سے ایک روپیہ مانگتا ہے لیکن آج اس نے گلتی کر دی ہے یہ روڈ کے کنارے سویا ہے اور نین میں وہ تھوڑا آ گیا گیا لیکن یہ شیرنگ والے رکشا والے اس کے پاس چڑ جائے گے اور کل یہ لنگڑا ہو جائے گا اور کام بھی نہیں کر پائے گا اور پھر یہ دیکھو چاچا کو سمجھا رہا ہوں پیر ان کا دیکھ نہیں رہا میں خود ابھی بج گیا ہوں اب یہ ان کا پیر ایک دم رستے میں آ گیا اب یہ چڑ جائے گا لیکن ان کو سمجھا رہا ہوں ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور بھائی شاپ ٹینچن مطلب یہ دیکھو ٹینچن مطلب میرے کو بول رہے گا کل اگر ایکسینٹ ہو گیا آپ یہاں سے اڑ جاؤ اور کونے میں چلے جاؤ ایک سائیڈ میں چلے جاؤ یہاں مت لے دو اڑو یہاں سے ادھر نہ لے دو ادھر نہ لے دو ادھر نہ لے دو ادھر بیچ میں سو رہا آپ روڑ کے بیچ میں یہ روڑ ہے یہ دیکھو یہ گالی سکھنے 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 گا یہاں سے سیدھا آئے گی ابھی تمہارا پہر پورا بہر تھا آرہ بھائی شاپ میں جانتا ہوں تو یہاں سے اڑ جاؤ آپ دے تو میں پولیس بلاؤں گا اور آپ کو اندر ڈال دوں بلالو آپ یہاں سے اڑ جاؤ کونے میں چلے جاؤ بلالو بلالو پولیس بلاؤں آپ بلاؤں ٹھیک ایک سائیڈ میں جاؤ آپ پولیس کو بلاؤں پہلے مطلب اگر کوئی رکھشے والا آپ کو ٹھوک دے گا تو کچھ پرابلم نہیں ہے آرہ نائی پکا پکا تو آپ سائیڈ میں نہیں جاؤ گے نہیں جائیں گے اندرے میں دیکھ بھی یہاں سے رہیے پہر یہاں بھی تم نے پیجھے کیا آرہ سریمان کچھ چاہتے ہیں یہاں بیٹھاونا پیار سے آپ نہیں اٹھو گے یہاں سے نہیں اٹھو گے کیوں پھر اس کو بلاؤں اس کے بعد آپ اٹھو گے اچھا میں آپ کو دس روپیہ دوں گا تو اٹھیں گے کائے کو بیس روپیہ دوں گا تو کائے کو پچاس روپیہ دوں گا تو کائے کو پچاس دوں گا تو بھی نہیں اٹھو گے پہر توڑو آو گے تمہارا موت آیا نہیں کسی گا اکی دوست یہی چیز کے وجہ سے تمہیں آیا تمہارے لیے میرے کو پتا ہے اپنی محنت کا موت آجوں اکی دوست یہی چیز سننے گا تھا تمہارے سے بھائی سلام ہے تمہارے کو بس یہی چیز کے وجہ سے میں آیا میں تمہیں بہت سالوں سے دیکھتا ہوں اپنی محنت کا تم کھاتے ہو لیکن ابھی تمہارا پڑے گا کوئی نہیں بول سکتا تمہارا لیکن اپنی فکر کرو وہ مجھے پتا ہے میں بیکاری نہیں ہوں برابر ہے ارے اپنی محنت کا کھاتا ہوں صحیح صحیح اپنی محنت کا کھاتا ہوں ادروایس کوئی بھی ہو ہو سکتا ہے مدد کر سکتا ہوں چلو ٹھیک ہے اب لیٹو مت لیکن پہر آپ کا باہر آ رہا ہے آرہو بات چھوڑا کئی بات کئی رات اب نیا کا باہر اب نہیں جائے گا نا پکا چلو ٹھیک ہے دھنے بات تو گائز اب اس ویڈیو کو میں ادھر ہی اینڈ کرتی تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بہت سارے اچھے اچھے کمنٹ کیجئے گائز تھوڑی میری تبیت نے ٹھیک لگلی اس وجہ سے میرا بلوگ بھی نہیں آ رہا کیونکہ تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے مجھے اس وجہ سے میں بنانے پاری اپنا بلوگ تو کوئی نہیں انشاءاللہ ابھی اسے کنٹینیو کرے گے میرا کل بلوگ نہیں آیا تھا موسیقی